السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی ورسوله الامین الكریم ومن تبیہم بے احسان الیوم الدین و بعد اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم من حمزه ونفقه ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم واتی ذا القرب حق والمسکین وابن السبیل ولا تبدیر تبدیر سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسری لی امری و اہلال اقدتم من لسانی یفقه قولی اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء کرام اسلامی بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو عزیزو اسلامی رشتے کی ماں اور بہنو اسلامیک انفارمیشن سینٹر یادو نگر برانچ کے زیر احتمام آج کی اعظیم الشان کانفرنس باونوان اسلام اور انسانی حقوق جو واقعتاً بہت اہم اور وقت کا سلکتا ہوا موضوع ہے اور وقت کا تقاضہ ہے مطالبہ ہے کہ پوری انسانیت کے سامنے انسانیت اور انسانیت کی تقریم اور انسانیت کے حقوق اور انسانی سماج کے حوالے سے اسلام کی کیا عظیم ترین تعلیمات ہیں آج کے اس دور میں اسلام کی روشن اور نمائع شاف شفاف انسانیت نواز ہدایات اور تعلیمات کو انسانوں کے سامنے عام کیا جائے انہی مقاسد کی خاطر یہ عظیم الشان کانفرنس مناقض کی گئی ہے جس کے لئے میں آئی آئی سی کے تمام ذمہ داران کو اس کے روحِ روان برادرِ فازل جناب زید پٹیل صاحب حفظہ اللہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عنوان کی اہمیت اور حساسیت کو سمجھا اور آپ کے سامنے لوگوں تک انسانی تعلیمات اور انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے پروگرام مناقض کیا اللہ رب العالمین سب کی کوشسوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ کرے انسانوں تک انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کا جو پیغام ہے ہم پہنچانے میں تمام لوگ کامیاب ہوں اور اسلام کے حوالے سے جو شبہات اور غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں میرے بھائیوں اسی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بہت بڑا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے وقت نہیں ہے اور بہت اہم موضوع ہے میں دو تین باتیں اسی موضوع کے حوالے سے مرکزی عنوان کے حوالے سے آپ کو کچھ پیغام دینے کی کوشش کروں گا بہت اہم عنوان ہے اور رشتہ داروں کے حقوق آج کل ہمارے سماج میں ایک بات اور کی وہ رشتہ دار چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو انسان ہو تو وہ ہماری رشتہ داری کے حق کا مستقع ہے ہمیں اسے عدا کرنا چاہیے اس لیے انسانوں کے حقوق میں رشتہ داری کا حق یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت بنیادی انصر ہے کہ انسان کوئی بھی رشتہ دار اگر ہے کسی بھی طرح کا ہے تو وہ ماں ہوں باپ ہوں رشتہ دار ہوں اب اس کا تعلق اس کے دین اور مذہب سے ہو یا اس میں میل جول کھاتا ہو یا نہ ہو اس میں مدافقت اور مماسلت ہو یا نہ ہو پھر بھی ایک انسان ہونے کے راتے رشتہ دار ہونے کے ناتے اس انسان کو اپنا وہ حق ادا کرنا ہے اور اس کی جو عظمتیں ہیں وہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں اسلام نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقید کی ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کیا جائے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 جسے آیت بر کہا جاتا ہے پوری آیت اور اس کی تفسیر توضیح میں کروں گا تو پوری بات میری اسی میں ختم ہو جائے گی قرآن کریم میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تصور دیا ہے تصور حیات تصور نیکی اور ایک نیکی کا بر کا ایک جامع ترین تصور وہ ہے کیا کیا آدمی کوئی محض نماز پڑھ لے اور پانچوں وقت جا کر کے مسجد میں سجدہ ریز ہو جائے اس کے رشتہ داروں سے معاملات اچھے نہ ہو اپنے قرابت داروں سے تعلقات اور مراسم بہتر نہ ہو اور وہ وہ عبادتیں کرتا ہے ایمان اور عقیدہ اس کا مضبوط اور درست نہیں ہے یا ایمان اور عقیدہ اس کا درست اور مضبوط ہے لیکن اللہ کی بندگی میں وہ ناکام ہے اللہ کی بندگی میں سست اور غافل ہے تو یہ ایک نیکی اور عبادت اور بر اور تقویٰ اور نیکی کا تصور قرآن کریم کے اندر نہیں ہے نیکی کا تصور یہ ہے کہ ایک انسان وہ اللہ کی عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس انسانی سماد اور انسانی سوسائٹی اور اللہ کی اس مخلوقات کے ساتھ ایک بہترین تعامل بہترین برطاو بہترین سلوک پیس کرے تبجہ کر کے اللہ کے یہاں ایک نیکی تقوی اور صدق و صفا کا ایک جامع تصور کمپلیٹ اور مکمل ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا لئیس البرہ ان تولو اجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین یہاں اللہ نے پہلے ذکر کیا کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اپنی جبین نیاز کو بارگاہ ربانی میں خم کر دیں اور اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے اللہ نے کہا محض نے کی یہ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا ایمان درست ہو بہتر ہو شریعت اور کتاب و سنت کے مطابق اور موافق ہو ہاں اللہ پر رسولوں پر کتابوں پر فرشتوں پر پھر اللہ نے عقیدے کے استحکام اور عقیدے کی مضبوطی اور درستگی اور سلابت کے بعد اللہ نے ذکر یہ کیا پھر اللہ نے فوراً عقیدے کی مضبوطی کے بعد الہ العالمین نے کیا ذکر کر دیا کہ ایک آدمی اپنا مال اپنے قرابتداروں کے لیے پہلی پرست میں اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرے یہ نیکی کی جامع ترین تصور کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اللہ نے عبادتوں کا بھی ذکر نہیں کیا اللہ سے محبت ہونے کے باوجود یا مال سے محبت ہونے کے باوث وہ اپنا مال راہِ خدا میں اللہ کی مرضی اور خوشنودی کی خاطر اللہ کے بندوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرے تو اللہ نے جامع تصور نیکی کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مہد آپ عبادت گزار ہو جائیں یا اللہ رب العالمین کے تہیں آپ کا عقیدہ درست ہو جائے یہ دین کا ایک بہت بنیادی پہلو ہے کہ انسان مومن کامل ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور ایمان کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے قرابتدار رشتہ دار پاس پڑوس اور سماج میں رہنے والے انسانی آبادی اور انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کے ساتھ ایک بہترین رویہ اور بہترین بیوار پیش کرے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں رشتہ داری کے حقوق کے حوالے سے رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کا معنی کیا ہے تو معنی یہ ہے کہ سلا رحمی جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہا کہ ایک آدمی رشتہ داری کے حقوق کا معنی جس کو عربی زبان میں سلا رحمی کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ ہاں بھلائی کرے اچھا سلوک کرے نرمی کا برطاو کرے بعض لوگوں نے کہا ایسالو ما امکنا من الخیر ودفعو ما امکنا من الشر کہا کہ سلا رحمی رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ممکن حد تک بسات بر مقدور بر اپنے رشتہ داروں کو خیر پہنچائے بھلائی پہنچائے اور اگر جتنا ہو سکے اس سے وہ اپنے رشتہ داروں سے برائی کو ختم کرے اس کا اضالہ کرے برائی سے انہیں محفوظ رہنے کی کوشش کرے آج ہمارے سماج کے اندر کیا حالات ہیں آج انسان اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچاتا ہے خیر پہنچانے کے وجہ شر پہنچانے کی تدبیریں اپناتا ہے تو یہ سارے ہمارے حالات ہیں یہ خلاصہ ہے جو رشتہ داری کو ہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی شریعت کے اندر اپنی عدیثوں کے اندر اپنی تعلیمات کے اندر تو یہی ہے کہ انسان اپنی رشتہ دار کو جتنا ہو سکے بھلائی پہنچائے جتنا ہو سکے وہ خیضیاب کرے اور شر سے محفوظ رہنے کی پوری تدبیر اپنا ہے یہ انسان کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں یہاں ایک نکتہ چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے کہ کتنی تاقید اللہ رب العالمین نے کی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس رشتہ داری کے حقوق کے ہاں ادائیگی کے فوائد اور برکات اور سمرات اور فضائل ہاں اور اس کی نیکیاں کتنی درج کرنے کی ہمیں ہاں اللہ رب العالمین نے زمانت دی ہے وہ بہت ساری چیزیں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے ایک یہاں نکتہ کہ رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کا معنی کیا ہے آج ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اگر ہمیں اپنا وہ حق ادا کر رہا ہے رشتہ داری کا ہمارا رشتہ دار ہے شادی بیعہ کے موقع پر خوشی اور مسررت اور شادمانی کے لمحات اور مواقع میں ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم بھی یاد کریں گے ہمارے جنازے میں شریک ہوا تو ہم بھی یاد کریں گے ہم بھی جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے یہ ہمارے یہاں رشتہ داری کے حق کا مقہوم ہے اور معنی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے صلاح رحمی اور رشتہ داری کے حق کی ادائیگی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شادی بیعہ کے مواقع پر پوچھے آپ کی بیماری اور مرض کے موقع پر آپ کی عیادت و بیمار پرسی کے لئے آئے آپ کے جنازے میں تدفین میں شریک رہے تب آپ اس کو بدلے کے طور پر یہ ساری چیزیں دے نہیں بلکہ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي اِذَا قُطِيَتْ رَحِمُهُ وَسَلَحَ کا صلاح رحمی دراصل رشتہ داری کے حق کی ادائیگی کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان ہاں اپنے رشتہ دار کو اگر وہ اس سے قطع رحمی کرتا ہے رشتہ ناتا کاٹتا ہے اس کے دکھ درد میں اس کی غمخاری اور غمگساری نہیں کرتا ہے اس کے جنادے اور اس کی خوشی اور غم میں نہیں آتا ہے تو بھی اس کے باوجود ایک انسان کا معنی ہے اس لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان کے رشتے کو جوڑتا ہوں تعلقات بناتا ہوں رشتہ داری کو قدر کرتا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے رشتہ ناتا کاٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ان سے اچھا برطاو کرتا ہوں وہ مجھ سے برا برا برطاو کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ غلط ہمارے ساتھ بھی ہے برطاو کرتے ہیں تو میں ان نظر انداز کر دیتا ہوں بردباری کا تعامل کرتا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں غلط طریقے سے پیش آتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار تو کہا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا نہ کہا کہ گویا کہ ہاں تم انہیں رسوہ کر رہے ہو ہاں تم انہیں ہاں شرمندہ کر رہے ہو تم انہیں ان کے کرتود پر نادم کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین تمہیں بدلہ کیا دے رہا ہے وَلَا يَزَالُ مَا كَذَحِيرٌ مِنَ اللَّهِ ذَحِيرٌ عَلَيِّمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَالِكُ کہا تمہارے رشتہ دار اگر رشتہ داری کاٹتے ہیں اور تم اس رشتہ داری کو کاٹنے کے باوجود تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہو خوشی اور گم کے مواقع پر ان کے شریک اور ساجی اور پارٹنر اور ان کے غمگسار اور رازدار بن کے رہتے ہو ایک تو تم انہیں رسوہ کر رہے ہو دوسرے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے لیے ایک معامن بھیج دیتا ہے جو اس کے خلاف تمہاری مدد کرتا ہے جو اس کے خلاف تمہارا مددگار بن کر کے رہتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین میرے بھائیو یہ بدلہ دیتا ہے معنی یہی ہے دراصل مفہوم یہی ہے یہ معنی نہیں ہے رشتہ داری کے حق کا کہ ایک آدمی ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا کرے دوسری چیز یہاں جو انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی قابل ذکر ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے جس کا ذکر کرنا واجب ہے ہمارے لیے آنکہ ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ ایک رشتہ دار اگر وہ مسلم ہے تو اس کے ساتھ ہمارا برطاو اچھا ہونا چاہیے مثال کے طور پر ہمارا باپ ہے ہماری ماں ہے ہمارے اپنے قرابتدار ہیں کسی بھی طرح کے تو کہا کہ ایسا نہیں ہے آپ کا باپ اگر غیر مسلم ہو جائے یا آپ مسلمان ہو گئے آپ کا باپ غیر مسلم باقی ہے ماں غیر مسلم باقی ہے کتنا بڑا جالم جابر مشرق کافر کیوں نہ ہو تو اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے اسلامی شریعت کا تقاضہ یہ ہے اسلامی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ غیر مسلم ہاں یا کافر مشرق باپ اور رشتہ دار ماں ہاں سب کے ساتھ اچھا برطاو اچھا تعامل اچھا سلوک کیا جائے یہ رشتہ داری کے حقوق میں ہاں کافر ہی کیوں نہ ہو آپ بتائیے کہ انسانی حقوق کا کتنا بڑا عظیم ترین علم بردار اسلام ہے کہ اگر رشتہ داری کی نسبت جڑی ہوئی ہے تو اس رشتہ داری کی قدر کرتے ہوئے انسان کو باپ کافر ہی کیوں نہ ہو عبداللہ ابن عبی بن سلول ہاں ان کا بیٹا تھا عبداللہ قابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے عبداللہ ابن عبی بن سلول کے پاس سے تو کہا کہ عبداللہ ابن عبی بن سلول نے کہا قد غبر علینا ابن عبی قبشا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عبی قبشا کہا پرانے نصب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو اس نے کہا کہ محمد عبداللہ نے ہمارا ماحول خراب کر دیا مارا پرا ماحول کا ستیہ ناس کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی ہاں ان کے بیٹے عبداللہ کے عبداللہ ان کا بھی نام تھا انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ عبداللہ نے رئیس المنافقین نے آپ کی شان اقدس اور شان رسالت میں گستاخی کی ہے توہین کی ہے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ اور توہین آمیت جملے کہے ہیں ہاں کہ اس نے ہمارا ماحول خراب کر دیا واللدی اکرمکا اس ذات اطار کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے جس نے آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت و رسالت رکھا ہے سر تاج رسول بنایا ہے ہاں وانزل علیہ کل کتاب اور آپ کے اوپر کتاب ہدایت ہاں آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے اگر آپ کہیں اگر آپ اپنی تمنا اور خواہش کا اظہار کریں لاتائتو کا بیراس ہی تو میں اس کی گردن کاٹ کر کے آپ کے خدمت اقدس میں لا کر کے رکھ دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عبداللہ یہ چیز ہمارے یہاں مناسب نہیں ہے میں اس بات کی اجازت قطع نہیں دے سکتا کہ جاؤ تم اپنے باپ کا سر لے کر کے آؤ گرچہ اس نے ہماری شان میں گستاقی کی ہے اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ تمہارا باپ ہے اس کا سر کاٹنا میری خدمت میں میری عظمت کے لیے لانا جاؤ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو گرچہ وہ کافر ہے ہمارا گستاق ہے ہمارے حق میں غلط جملے کہہ رہا ہے لیکن تمہارے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ تم اس کا سر لے کر کے آؤ کافر باپ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھی سحبت اور رفاقت کا تعامل کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے اسی طرح حضرت عصمہ بنت عبی بکر آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری ماں ہیں مشرکہ ہیں دین کی طرف نہیں آ رہی راقب نہیں ہو رہی ہیں افاصل امی اللہ کے نبی کیا میں اپنی ماں سے ہاں سلہ رحمی کروں اپنی ماں کی خدمت کروں اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں کہا ہاں تمہاری ماں مشرکہ ہے ہاں دین پر نہیں آ رہی ہے توحید کی علم بردار نہیں بن رہی ہے اللہ احید کو قبول نہیں کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تمہارا یہ حق ہے اس کے ماں ہونے کے ناتے ہاں کہ تم اس کے ساتھ سلی امک جاؤ اپنی ماں کے ساتھ سلہ رحمی کرو رشتہ داری کا ماں کے رشتہ ہونے کا جو حق ہے تم اسے عدا کرو کس بات پر کافر گرچے ہیں مشرکہ برچے ہیں تو اسلام کی تعلیمات ہیں مذہب ہے اور انسانیت کے حوالے سے اس کی تعلیمات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا آج پوری دنیا کے لیے وہ ایک عالمی منشور ہے ایک انٹرنیشنل چارٹر ہے پوری دنیا انسانیت کو اس نبی کائنات نبی آخر الزمہ کے آخری خطبے کو پڑھنا چاہیے اور پوری انسانیت کے حقوق کے حوالے سے جو ایک جام ترین چارٹر اور تام ترین تصور اور ایک انسانی قانون دیا ہے اگر دنیا انسانیت کے اندر وہ نافذ ہو جائے تو آج انسانی جانوں کی قدریں اور انسانی جانوں کا احترام اور انسانی زندگی کا تقدس اس دنیا کے اندر محفوظ ہوگا لیکن آج ہمارے یہاں صرف مسلمانوں کے یہاں اور اسلام کے حوالے سے انسانی جان اور انسانی تقریم کی گفتگو کی جاتی ہے آپ دوسرے عدیان اور مذاہب کے حوالے سے دیکھئے آج دنیا کے دیگر مذاہب کو پڑھئے جو بڑے بڑے انسانیت کی بات کرنے والے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج ان کے یہاں کسی بھی حوالے سے آپ رشتہ داری کے حقوق ہوں بزرگوں کے حقوق ہوں سماج کے سینئر سٹیزن کے حقوق ہوں ماں اور باپ اور رشتہ داروں کے حقوق ہوں راستوں کے حقوق ہوں اور اسی طریقے سے اس دنیا کے تمام طبقات اور تمام رہنے والے نوجوان بزرگ خواتین کے حقوق ہوں اسلام سے بڑا جامع ترین تصور اور جامع ترین انسانی حقوق کا نظام کسی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا رشتہ داری کے حوالے سے اتنا عظیم حکم اور اتنی عظیم تعلیمات و ہدایات کہ کافر کیوں نہ ہو مشرق کیوں نہ ہو لیکن اس باپ اور ماں اور رشتہ دار کے ساتھ آپ کا تعامل اچھا ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو اور کیا تعلیمات اسلام کے حوالے سے انسانیت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جو میرے بھائیو باتیں کہی تھی بہت فضیلتیں بتائیں اللہ کے نبی جب گئے مدینہ طیبہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جو بنیادی تعلیمات تھی پہنچتے ہوئے سب سے پہلا پیغام سب سے پہلی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی تھی ہاں مدینہ طیبہ پہنچ کر کے وہ اللہ کے نبی کا کیا تھا وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام کہا آپ نے خدبہ دیا کہا یا ایہو الناس اب شد سلام و سلو الارحام و سلو باللیل و الناس و نیام تدخل الجنت اب سلام کہ آئے لوگوں سلام فیلاؤ رشتے داری کی قدر کرو رشتے ناتے جوڑو اور راتوں کو اٹھ کر کے نمات پڑھا کرو جنت کے اندر بڑے امن و سلامتی کے ساتھ داقل ہو جاؤ گے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم برکتیں چاہتے ہو اپنی رسک اور اپنی روزی کے اندر تو رشتے داری کی قدر کرو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی ادنبت و زمبن عظیمہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہا ہل لکا من ام تمہاری ماں زندہ ہیں کہا نہیں کہا ہل لکا من خالہ تیری خالہ زندہ ہیں خالہ تو بے منزلتی الام خالہ ایک رشتے دار ہے جو ماں کے درجے میں ہے کہا اللہ کے نبی میری خالہ زندہ ہیں ان کے ساتھ بہترین مشفقانہ تعامل اور برتاؤ کرو اللہ رب العالمین تمہارے بڑے گناہ کے لیے مقفرت کا سامان بنا دے گا یہ ایک رشتے داری کی قدر ہے اسلام کے اندر کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا خالہ کی خدمت کو اس نے گناہ کی مقفرت کا سامان بنا دیا یہ اسلام کی عظمت ہے وہ رشتے دار کافر ہو مشرک ہو مومن ہو اس کی کوئی تمیز نہیں کی اس کی کوئی بندش اور قید نہیں لگائی اس لئے میرے بھائیو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ تعلیمات ہماری حد تک نہیں ہونی چاہیے یہ ذمہ داری ہے ان اسٹیجوں کی اور اس طرح کے کانفرنسوں کی اور یہ پیغام ہمیں اس نویت سے پہنچانا چاہیے کہ ہم یہ پیغام غیر مسلموں تک پہنچائیں اور ایک ایک فرد سماج کا ایک ایک مذہب کا ایک ایک مسلک و منحج کا حامل اپنے کردار سے اپنے عمل سے اور اپنی جندگی کے تطبیق اور پریکٹیکل لائف سے لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں کہ اسلام یہ ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں آج ہم نے اپنے کرتوتوں سے اسلام کی صاف شفاف سبیہ کو داگدار کر دیا ہے اسلام کے روشن چہرے کو تاریخ کر دیا ہے اور اسلام کے حوالے سے جو پاکیدہ اور مقدس تعلیمات انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں ہم نے اپنے رشتے داری اور دنیا کے سماج کے دوسرے طبقات کے ساتھ غلط تعامل راستوں کے حقوق کے حوالے سے ابھی شیخ سے آپ بات سن رہے تھے کیا کہا اماتت الارعالی طریق آپ جائیے تو راستے میں تقلیب دے چیز کو ہٹا دیجئے آج مسلمان بستیوں کا عالم یہ ہے کہ سارے راستے پر قبضہ کرنے کا ہنر سب سے اچھا ہی نہیں کو آتا ہے مسلمان بستیوں میں جائیے سارے راستے تنگ ہو جائیں گے آپ کیا سبھی پیش کر رہے ہو اسلام کی آپ کیا منظر نامہ اسلام کے حوالے سے پیش کر رہے ہو اور سماج کو اور انسانیت کو کیا پیغام دے رہے ہو ضرورت اس بات کی ہے آپ ہمارے مخاطبین ہیں دوسرے لوگ ہوتے تو گفتگو کا انداز دوسرا ہو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے عمل اور کرتوت اور کردار سے تطبیق سے عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو لا کر کے انسانوں کو پیش کیجئے کہ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے ورنہ اسلام کے مجرم ہو اسلام کے غلط صفاحی ہو اور اسلام کی صفاح شبیقو داقتدار کرنے کے آپ مجرم اللہ کی ہاں قرار پاؤ گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ الرعالمین ہم سب کو اسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اسلامی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات جو انسانی حقوق اور انسانی عظمت اور احترام کے حوالے سے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب تک اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے اس پروگرام کو مناقض کیا ہے رچایا ہے بسایا ہے اس کے پیچھے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اللہ سب کی حاضری اور کوششوں کو قبول فرمائے ہم سب کے لئے اس حاضری کو امت اور اسلام کی نیک نامی کا سبب بنائے آمین وآخر و دامانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی